بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ایفاندر میں ہوں صدرہ بلال بلٹن میں ساتھ دیں گے زین الحسن اہم خبر سے آغاز کریں تو جالی انجیکشن لگنے سے کئی افراد کی زندگی اندھیر ہو گئی ہے اور لاہور ملتان قصور ساتھ کاباز سے زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں مزے صحت انجیکشن لاہور کے نیجی ہسپتال کی فارمیسی میں تیار ہونے کا انکشاپ ہوا دو ملزیمان کے خلا مقدمات بھی درچ کر لیا گئے ہیں جبکہ قصور اور لاہور میں اٹھارہ سے زائد افراد بنائی سے محروم ہو گئے موت کے سوداگر ایک بار پھر سامنے آ گئے جن میں پیپس پارٹی کے رہنما چوہدری منظور احمد کے بھائی بھی متاثرین میں شامل ہیں مریضوں کو لگایا جانے والا اویسٹن انجیکشن پاکستان میں ریجسٹر ہی نہیں ہے تو پاکستان میں درامت کی اجازت کس نے دی بہت سے سوالات جنم لینے لگے پنجاب میں جالیت بیات کا دھندہ اروج پر غیرمیاری انجیکشن لگنے سے درجن و مریض متاثر متادت بنائی سے محروم مریضوں کو لگایا جانے والا اویسٹن انجیکشن پاکستان میں ریجسٹر ہی نہیں ہے مزر سہت انجیکشن لاہور کے نجے سبتال کی فارمیسی میں تیار ہونے کا انکشاق ہوا ہے محکمہ سہت نے سپلائر نوید عبداللہ اور بلال رشید پر مقدمہ درج کروا کر فارمیسی کو سین کر دیا مگران صوبائے وزیرے سے ہر ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق لاہور میں چالیس افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ مارکٹ سے غیرمیاری انجیکشن کا سارا سٹاک اٹھا لیا گیا ہے ڈاکٹر حسد اسلم کے مطابق لاہور میں بارہ افراد کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں ذرائع کے مطابق اصل انجیکشن کی قیمت چالیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک ہے لیکن گھر میں تیار کیے جانے والے جالی انجیکشن بارہ سو روپے میں فروک کیے جا رہے تھے قصور میں جالی انجیکشن لگنے سے چھے سے زائد افراد کی بنائی ختم ہو گئی متاثرہ افراد کو رحمت اسبتہ لاہور لائیا گیا جہاں آپریشن کے باوجود مریضوں کی بنائی واپس نہ آئی ایک ہی طریقہ نو آخری ٹھیکہ لوایا ہے ایک ہی طریقہ نو میں نظر آنے ہی میری بند ہو گیا ہے میں دوبارہ انہوں کو گیا ایک ہی طریقہ نو ایک ہی طریقہ نو جرے بھی تریقہ لگیا ہے ایسی لوکوں نے ہو روی وہ بھی کٹھی ہوئی اسی مہمی بھی شامل ہو گیا تے پھر میں نو رحمت اسپیٹل آپ بھی لے دے گیا ہے نہیں اسے میرا پریشن کروایا ہے تے کل میں پٹی لوائی ہے تے پٹی دے بیچ روشنی میری بلکل ختم ہوئی تھی اصور میں متاثرہ فرادمی بیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودری منظور احمد کے چھوٹے بھائی اور دوست بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں انجیکشن پر پابندی ہے پاکستان میں یہ کیسے آ گیا دوزار گیارہ میں اسی وجہ سے لوگ بلائنڈ ہو رہے تھے لوگوں کی بینائی جا رہے تھے امریکہ میں بین ہوا اور دوزار سولہ میں انڈیا میں بین ہوا اور اگر ادھر آ رہا ہے تو اصل سوال تو یہ ہے کہ جالی بنانا تو اس سے اگلا عمل ہے لیکن اگر آ رہا ہے تو کس طریقے سے آ رہا ہے اس نے اس کو اجازت دی ہے اس مگلوں کے آ رہا ہے وزیراعلا پنجاب نے معاملے پر غور کے لیے آلہ سطحی اجلاس طلب کر لیا ہے غیرمیاری انجیکشن سے درجنوں افراد کی بینائی ختم ہونے کا معاملہ ہے تحقیقاتی کمیٹی کے استربراہ ڈاکٹر اصد اسلم کی زیر استدارت اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ انجیکشن آرڈر پر ہسپتالوں کو فراہم کیا جاتا رہا کئی مریضوں کو بیشتر بار انجیکشن لگایا گیا اجلاس میں معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے دیگر عزلہ سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے مختلف عزلہ کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ٹاسک سومپ دیئے گئے ہیں لاہور کے علاوہ عدویات بنانے والے دیگر وینڈرز کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا مارکیٹ میں بخار کے غیرمیاری سیرپ کی فروخت کا بھی انکشاف ہوا ڈریپ نے بخار کی دوا کا ایک بیچ غیرمیاری قرار دے دیا ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی نے پیڈلل سسپنشن کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا بیچ نمبر ایک سو سرسٹ غیرمیاری ہے ڈاکٹرز اور کیمس کو تجویز کرنے اور فروخت کرنے سے روک دیا دوا بخار اور جسم درد کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے غیرمیاری دوا کا استعمال مریض کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے مارکیٹ سے پورا بیچ اٹھانے کی ہدایت کر دی گئی ملک میں جان بچانے والی غیرمیاری عدویات کی فروخت کا انکشاف ڈریپ نے دوا کا ایک بیچ غیرمیاری قرار دے دیا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیڈولل سسپنشن کا پروڈیکٹ ریکال الارٹ جاری کر دیا ڈریپ کی جانب سے جاری الارٹ میں بتایا گیا کہ پیڈولل سسپنشن پیرا سٹامول فارمولا سے تیار کردہ ہے پیڈولل سسپنشن کا بیچ ایک سو سٹھ سٹھ کو غیرمیاری قرار دیا گیا ہے پیڈولل سسپنشن جے اے ایس ایم فارما لسالپور کی تیار کردہ ہے اس بیچ کو فیڈرل ڈرگ انیلسٹ سیڈی ایل کراچی نے غیرمیاری قرار دیا ماہرین کے مطابق پیڈولل سسپنشن بخار جسم درد کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے غیرمیاری دوا کا استعمال مریض کی جان کے لیے ختمناک ہو سکتا ہے ڈریپ الارٹ میں ہدایت کی گئی کہ فارماسیسٹ کمپنیز پیڈولل سسپنشن کا متاثرہ بیچ سپلائی نہ کریں اور پیڈولل سسپنشن کا متاثرہ بیچ مارکیٹ سے واپس اٹھا لیا جائے الارٹ کے مطابق کیمسٹ پیڈولل سسپنشن کا متاثرہ بیچ فارما کمپنی کو واپس کریں اور ڈریپ کی صوبائی ٹیمیں میڈیسن مارکیٹ میں سروی لینس بڑھائیں پنجاب میں آشوبی چشن کی ووا مزید سینکڑوں افراد سے متاثر ہونے لگے جبکہ لہور میں مریضوں کی تعداد 1417 ہو گئی اس وبا کی وجہ سے بیشتر کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور مزید 126 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے تعداد 3522 ہو گئی اشوبی چشن مو اور ڈینگی پھیلنے پر وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی متحارک آہم اجلاس بلالیا محسن نکوی نے کہا کہ دورہ چین بہت مفید رہا ٹیکنالوجی کے شعبے پر بات چیت ہوئی سموک کے خاتمے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ٹین کے تجربے سے استفادہ کریں گے پروجیک کے ساتھ ایک چیز ہو جائے گی کہ ادھر سے اسل 3 ملتان روڈ کو ٹچ کر دے گی اور ادھر سے جو رنگ روڈ ہے یہ بھی ملتان روڈ کو جا کے ٹچ کر دے گی تو اسل 4 کے ابھی پروجیک جب بھی کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل ہم ایک سرکل لاہور کا کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے ٹرافک ایشوز بہت زیادہ سالو ہو جائیں گے چینہ کے وزیٹ کے اوپر ابھی پہلے بھی یہی بات ہوئی ہے ہم وہاں سے کچھ مانگنے نہیں گئے تھے وہاں سے ٹکنالوجی لانے کے لیے ہم نے بات کی ہے چاہے وہ ایریگیشن ہے چاہے وہ اگریکلچر ہے چاہے وہ لائف سٹاک ڈیری ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے ان ساری چیزوں میں ہم نے ٹکنالوجی کے اوپر بات کیے کہ ہمیں ٹکنالوجی پی ایچے کے اوپر وہاں پر جو پلانٹیشن ہے اس کے اوپر کی ہے بھٹ ہم نے کوئی چیز ان سے مانگی ہم نے کہا ہمیں ٹکنالوجی نہیں دیں بس ہم کوئی اور چیز مانگنے نہیں گئے تھے وہاں پر آنکھوں والی ہماری ابھی چھے بجے میٹنگ ہے جس میں سارے ہیلتھ منسٹر سیکٹریز اور سارے ہیلتھ آفیشلز موجود ہوں گے یہ پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں پھیلاوا ہے اور ہر چوتھا بندہ میرا خیال ہے کہ جو بھی سننے کو آ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب ڈالر کی قیمت گر رہی ہے اس لیے حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے پی ڈی ایم میں شامل جماعت کا ایک کہنا تھا کہ ان کا اپنا نکتہ نظر ہے اگر کوئی جماعت احتجاج کرتی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اٹھارہ کی تاریخ اگر دہرائی گئی تو پھر جمعیت علماء اسلام مضاہمت کرے گی پاکستان کی آج یہ جو صورتحال ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں بنی کوئی مستقب حکومت نہیں بن سکی بلکہ ایسے لوگ جو ساڑھے تین سال بھی انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا حکومت میں رہتے ہوئے ملک کو معاشی طور پر تباہی کے دعا نے پہنچا دیا آج ملک کی جو صورتحال ہے وہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو ہی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کوئی لگام لینے والا نہیں ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ کیر ٹیکر حکومت آئے گی تو شاید شاید وہ بریک لگائیں کچھ کریں لیکن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کا نگران وزرعظم کے انتخابات کے حوالے سے بیان پر عدی عمل تجمع تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے سب سے بڑی اور وفاقی سطح پر عوام کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے تو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اور پارٹی چیئرمن کی شمولیت کے بغیر کروایا گیا کوئی بھی الیکشن غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہی سمجھا جائے گا مزید کہا کہ عوام ایسے الیکشن کو ہرگز قبول نہیں کریں گے سیاسی قیادت اور جماعتوں کو غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے انتخاب سے باہر کرنے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں دستور قانون جمہوریت اور اخلاق نگران وزیراعظم کو سیاست اور انتخاب پر اثر انداز ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق جلسے سے خطاب کر رہا ہے میں جرنیلوں کی عزت کرتا ہوں لیکن اس جرنیل کی جو میری آئین اور میرے ملکے ندریے کی عزت کرے میں حکمرانوں کی عزت کروں گا لیکن وہ حکمران جو وقت کا عمر بن کر لوگوں کی خدمت کے لیے کمر بستا ہو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو تمہارے راستے تمہارے لیے اور میرا راستہ انقلاب کا راستہ جدجہد کا راستہ جہاد کا راستہ جہدے مسلسل کا راستہ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جدجہد میں مظلوم بلوچ عوام پشتون عوام ہمارا ساتھ دیں گے وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین لاہور میں دالوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے غریبوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے آٹا چینی سبزیوں کے بعد دالوں کی قیمتوں کو بھی جیسے پر لگ گئے ہیں دالوں کی فیکلو قیمت پانسو اسی روپے تک پہنچ چکی ہے سارفین کہتے ہیں کہ قیمتوں کو چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام کے لیے بری خبر آٹا چینی اور سبزیوں کے بعد دالوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے پہلے گوش کھانا مشکل تھا اب دال بھی پہنچ سے دور ہو گئی مختلف دالوں کی قیمت میں چالیس سے ASی روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے اپن مارکیٹ میں مسور کی دال چالیس روپے اضافے سے تین سو چالیس روپے کلو میں فروخت دال ماشگی قیمت پانچ سو اسی روپے فی کلو مکرر پازاروں میں دال مونگ 20 روپے اضافے کے ساتھ دو سو اسی روپے کلو میں بھک رہی ہے ثابت مسور اور تین سو چالیس روپے کلو میں فروخت سفید چنے چار سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئے شہری بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں کہتے ہیں اب تو دالے خریدنے کی قوت بھی ختم ہونے لگی ہے عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے دہاڑی دار طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے متوسط طبقہ تو مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فور اقدامات کرے حکومت سندھ نے عدالت آلیہ کے حکم پر آگ بجانے سمیت دیگر حفاظتی انتظامات نہ کرنے والی فیکٹریوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کر لیا چیف سیکٹری نے محکمہ داقلا سنت محولیات اور بلدیات کے سیکٹریز کو کارروائی کی تحریری ہدایات جاری کر دی ہیں حکومت سندھ نے عدالت آلیہ کے حکم پر یہ بڑا فیصلہ کیا ہے اسے پر بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف کراچی شاہ وریولا سے جی شاہ وریولا شکریہ بلکل حکومت سندھ نے کراچی میں جو حفاظتی انتظامات ہیں نہ کرنے والی فیکٹریوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور چیف سیکٹری نے محکمہ داقلا سنت محولیات اور بلدیات کے سیکرٹری کو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کی روشتی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کراچی کی فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات ناقص ہیں اور شہر کی بیشتر فیکٹریوں میں آگ بجانے والے آلات تک موجود نہیں ہیں فیکٹریوں میں حفاظتی اور انسانی صحت کے تحفت کیلئے کی جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جائے اس میں کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بہت شکریہ شاہ و علی اللہ